ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا نبیوں کو قتل کیا ہے ان لوگ کے اندر جو خرابیاں پائی جاتے ہیں وہ یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد ہے فریسی طریقے سے یہ لوگ سود خور ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں رشوتیں یہ لوگ لیتے ہیں فریسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات کو پھیر کر ادھر ادھر کر کے بیان کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں اور یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اس لئے چند ہی لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہودیوں میں سے ہیں ان خوش نصیب یہودیوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مدینہ کے اندر ان کے تین قبیل مشہور تھے بنو قینقا بنو نظیر بنو قرازہ چند ہی لوگ تھے جو اسلام قبول کیا اسلام کے اندر آئے ان کی خرابیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھالیس اس کے اندر یہ بتایا گیا یہودیوں میں سے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلیمے کو اللہ تعالیٰ کی بات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَسَئِنَا الْلُّغُونَكَا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی وَسْمَا غَيْرَ مُسْمَعُ وَرَائِنَا لَيَّمْ بِعَلْسِنَتِهُ وَطَارًا فِي الدِّينَ پھر اسی طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزتی کیا اور کہا آپ سنیے بس سننا نہیں ہے بس آپ سنیے پھر ہماری رعائت کیجئے زبان کے اندر ذرا تجی اختیار کرتے ہیں بھوما کے کہتے ہیں چرواحہ رائعینہ بھی بول سکتے ہیں کبھی یعنی ہمارے چرواحے پھر اسی طرح اس کا معنی یہ ہے وَلَا كِلَّا أَنَهُمُ اللَّهُ بِقُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمُنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اس کے آگے یہ کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَئِنَا اگر وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو یہ زیادہ اچھا رہا تھا وَسْمَا وَنْظُرُنَا لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ وَأَقْوَمْ آپ ہماری بات سنئے پھر اسی طرح ہمارا خیال لکھئے یہ ان کے لئے زیادہ بہتر تھا لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا وَلَا قِلَّا عَنَهُمُ اللَّهُ بِقُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے انکار کرنے کی وجہ سے اور وہ لوگ بہت کم ہیں جو ایمان لانے والے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرا